ہیلو پرینٹس ویلکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کا بلوگ نہ ہوتے آج کا بلوگ اپنے یوٹیوبر وائیو کے بارے میں ہیں جو ایک دوسرے پر بریم لگاتے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹیک ٹائٹل تم نیل میں دیکھا ہوا سورب جوسی منوزدے اور راجہ بلوگ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا راجہ بلوگ کی تو دوستو راجہ بلوگ کے بارے میں ادھکتر بولتے ہیں نوٹنگ کی باز ہے برد ایسا نہیں ہے کیونکہ راجہ بلوگ زیادہ تر اپنے گھر پہ ہی رہتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ الگ کرنے کی کیوریسٹی رہتی ہوت سکتا تو وہ کچھ نیا کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا راجہ بلوگ کی گاؤں والے مجھے بلوگ نہیں بنانے دے رہے ہیں تو مجھے دمکی دے رہے ہیں تو آج مجھے مارا ہوتا یا آج میرا پھون گر گیا تو پاپا بیمار ہو گئے تو پیسے نہیں ہیں تو یہ سب کچھ راجہ بلوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے تم نیل پہ زیادہ کلک بیٹ ہوگا اور ان کا ویڈیو زیادہ سے زیادہ چلے گا ایمپریشن جائے گا سی آئی ٹی بڑھے گی تو اس بجے سے وہ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور کبھی کبھی بولتے کہ آج میں بھا جا رہا ہوں آج میں ان سے ملا ہوں آج میں سورب جو سی کے پاس گیا تھا اور وہ مجھ سے ملے نہیں تو سورب جو سی گمنڈی ہے کھان سر سے ملنے گیا تھا تو کھان سر کو گمنڈی بتا دیا بٹ وہ مل بھی لیتے ہیں اور ایسا گمنڈ کسی کو نہیں ہے بٹ کلک بیٹ بڑھانے کے لیے راجہ بلوگ عدیتہ ایسا کرتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں سورب جو سی بلوگ جو کی اپنے انڈیا کے سب سے بڑے بلوگر ہیں جن کے ملینس ملینس سبسکرائبر ہیں اور ملینس میں بیوز آتے ہیں پڑھڑے کا تو راجہ بلوگ کے بعد سورب جو سی بلوگ سے ادکتر لوگ ملنے جاتے ہیں تو سورب جو سی بلوگ گھر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سب سے ملے اور سب کو ٹائم دے تو لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ سورب جو سی گمنڈی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے سورب جو سی بلوگ بہت ہی اچھا ہے اور وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور وہ سب کی ہیل بھی کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بٹھ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یوٹیوب کے علاوہ بھی لیلز بنانا شروع کر دیا ہے چھوٹی چھوٹے فلمیں میں بھی کام کرنے لگیں خود کا اپنا سٹوڈیو بنا رکھا ہے سوٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اور وہ سب لوگوں سے نہیں مل پاتے ہیں بٹھ ایسا کچھ نہیں ہے کی سورب جو سی گھمنڈی ہے اور اب دوستو بات کرتے ہیں منوز دے منوز دے بھی ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہے جنہوں نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی سے اٹھ کر آج کروڑوں کا مقام حاصل کیا ہے دوستو جیسے منوز دے پہلے ان کے آج چھا گھر بھی نہیں تھا نہ ان کے پاس سٹوڈیو تھا انہوں نے دیرے دیرے اپنے ٹیکنیکل چینل کو آگے بڑھایا پھر انہوں نے منوز دے نام سے ٹیک چینل بنایا اور اس چینل کو گروہ کیا تو ان کے بارے میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ منوز دے گھمنڈی ہے بٹھ ایسا کچھ نہیں ہے اور منوز دے دوسروں کی کوپی کرتا ہے ہاں بالکل کرتے ہیں سب کوپی کر کے ہی یوٹیوب پر آگے بڑھے ہیں سب کا ایک اپنا فیوریٹ یوٹیوبر بھی ہوتا ہے جسے منوز دے زیادہ تا ٹیکنیکل گرو جی کو پھولو کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں میں ٹیکنیکل یوگی کو پھولو کرتا ہوں اسرار کو اور بھی وہ سارے یوٹیوبر ہیں اور زیادہ تر میں گولڈن بیویک کے ویڈیو دیکھتا ہوں جن جو ڈیلی کے سب سے بڑے فرینک سٹار ہیں دوستو کوئی بھی گھمنڈی نہیں ہے بس یہ چینل پہ اپنی سیہائیٹی بڑھانے کے لیے بیوز پڑھانے کے لیے ایسا لوگ کرتے ہیں کوئی بھی گھمنڈی نہیں ہے سب اپنے آپ میں ٹھیک ہیں پٹ لوگوں کو لگتا ہے تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا دوستو اور آئے ہوب آپ کمنٹس کر کے بتائیں گے کہ آپ کی کیا رہا ہے میں نے جو اپنی سوچ تھی وہ آپ سامنے رکھی ہے تو تھینکیو سو مچ جہن جہ وارت لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب تھینکیو سو مچ موسیقی